کہ سب جیو یہ ماننے لگے کہ یہ تو کپی ہے بندر ہے اور بندر کا ہی روپ ہو سکتا ہے اور اسی سے اس نے جنم لیا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا کبھی کوئی بندر کو بولتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی بھالو کو بولتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی پرکار سے کیا کھیل چل رہا ہے بندروں کی شادیاں جو ہو رہی وہ استریوں کے ساتھ ہو رہی بھالو کی جو شادی ہو رہی وہ استریوں کے ساتھ ہو رہی کیا یہ جائج ہے سب کچھ جو آپ نے کل پنائے کی جو آپ نے اندر میں اترنے کی بجائے باہر کھوجنے کا پریاس کیا یہ بڑے آسچریے کی بات ہوتی ہے کہ بندروں کی شادی ان کنیاؤں کے ساتھ وہ کر رہے جو بہت ہی سندر تھی چھانٹ چھانٹ کر کے کیا یہ سنبھاؤ ہے اور پھر جو ان کو پتر اترہ ہوئے وہ تو بندر کی طرح سے اترہ ہوئے اور جو کنیاؤں اترہ ہوئی وہ استریوں کی طرح سے اترہ ہوئی ایک گرب سے دو پرکار کے جیو کیسے آئیں گے یہ بڑا مشکل سا کھیل ہوتا ہے جامونت جن کی پتنی اور جن کی پتری جامونتی کتنی سندر تھی انہوں نے شری کرشن جی کو سوپ دیا آپ دیکھو کیا جامونت جو ریچ تھا ان کا استری کے ساتھ کس پرکار سے بھوگ ہوا ہوگا کیسے پتری اترہ ہوئی ہوگی کیسے یہ ہوا ہوگا لیکن ہمیں یہ وچار نہیں کرنا ہم کرتے ہی نہیں ہم سوال کرتے ہی نہیں ہم سوچتے ہی نہیں نویشہ کے اوپر اتنا گہرائی تک جانے کی سوچ تو دور کی بات ہے وچار تک نہیں اٹھاتے کہ کہیں پرماتمہ برا نہ مان جائے کہیں کچھ اس کے اندر الگ سانہ ہو جائے کہیں وہ پرماتمہ روشٹ نہ ہو جائے اس پرکار سے جب یہ انیکوں بھے اتپن ہوتے ہیں اور جیو کے اندر جو بھے اتپن ہوتے ہیں وہ پریشانی کا قارن ہوتے ہیں اور جو یہ بھے شرم لجہ شاستر میں لکھا کچھ ہوتا ہے پڑھا کچھ جاتا ہے سمجھا کچھ جاتا ہے سمجھایا کچھ جاتا ہے اور جو بولنے والے سمجھانے والے جو شاستروں کا ورنم کرنے والے ان کے گہرائی تک گہنتم کھوز کرنے والے شاسترگیہ ودوان شبدوں کی آڑ لے کر کے شبدوں کو اپنے انسار ڈھال کر کے اور ان جو رہسے میں شکتیاں ہیں جو رہسے سے بھرا ہوا جیون ہے جو ہمارے مہا پرسوں کا چریتر تھا جو ان کی چڑھائی طاقت اور پراب کی گئی اس اورجہ کو جو سمجھ نہیں پاتے جس پرکار سے آپ یہ سمجھو کہ آپ کو رسوئی کے اندر چھوڑ دیا جائے اور کچھ بھی نہ کرنا آتا ہو تو سب کا سب سامان ایسے ہی رکھا رہے گا لیکن اگر آپ نے کسی وستو کو کھا کر کے دیکھا ہے انبھو کر کے دیکھا ہے تو آپ اس کا جب ورنن کریں گے ایک تو پڑھا ہوا ورنن ہو ایک انبھو کیا ہوا ورنن ہو وہ الگ ہی ہوگا وہ آپ کے جو آتمشواس ہے وہ الگ سے ہی جھلک پڑے گی الگ سے ہی دکھائی پڑے گا اور پتا چل جائے گا انبھو کیا ہے یا نہیں کیا تو اسی پرکار سے جن کو انبھو نہیں ہوا وہ ہمارے شاستروں کے ساتھ کھیلتے چلے گئے اور ہمارے جیووں کو بھرمیت کرتے چلے گئے دھرم کے اوپر بھی پربھاو ہوتا چلا گیا اور جیو پھستے چلے گئے اور اس طاقتور مہاپورس کو جنہوں نے سب کچھ پراب کر لیا جنہیں سب سدھیا پراب تھی جو اتنا تیجسوی تھا تھا سمجھو ہے سمجھو ہوگا سمجھو کیونکہ وہ تینوں کالوں میں ابھی چلیں گے کیونکہ جب تک رام کا نام رہے گا تب تک ان کی پوجہ ہوتی رہے گی لیکن کیول اتنا مان لینے سے کہ وہ پریتوں کو کابو میں کرتے ہیں بھوت جن جن ناتوں کے لئے کاریے کرتے ہیں کیا بس اتنا کافی ہے کیا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کی ان کے اندر کتنا گیان ہے کتنا ویویک ہے رام کے کتنے پریے ہیں جن کو دوت تک بول دیا گیا کی رام کے دوت ہے کتنی طاقتور ہو سکتا ہے کتنا پریم ہے ان کے اندر اور کتنی کرونا ہے بغتوں کے راستے میں کس پرکار سے وہ کٹے ہٹاتے ہیں پسموں کی ورسہ کرتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کون سا بغت اب چڑھائی کے راستے کے اوپر ہے کس کو اس دربار تک لے کر جانا ہے کون کہا تک پہنچ گیا ہے سنتوں کے اوپر کیا کشت چل رہے ہیں انیک انیک پرکار کے جو پرسند ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں محسوس ہوتے ہیں لیکن ہم کیول اتنا مان لیتے ہیں کہ بس اتنا ہی ہے یہ اتنا نہیں ہے وہ مہا پرس اس پرمپد کو جنہوں نے پراب کیا ان کے اندر کتنا تیج ہوگا کتنی طاقت ہوگی اتنی لمبی آئیو ہے ان کی کتنا انبھاؤ ہوگا آپ ہوتی ہے تو آپ نے کتنا انبھاؤ کیا 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 اس انسار سے سیکھا کیا کیا اس انسار کو دیا کیا کیا اس انسار سے لیا کہاں آپ کس ستھیتی میں آج کھڑے ہو کتنا اس شریر نے جھیلا یہ سب کچھ آپ کو شیو مموری کے اندر ہوتا ہے سب کونسیسنس مائنڈ کے اندر ہوتا ہے تو اسی پرکار سے اس تریتا سے لے کر کہ آج تک ہزاروں ورسوں کا جو انبھاؤ ہے وہ انہوں نے کیا انہوں نے پیڈی در پیڈی اس انسار کو بدلتے دیکھا ایک ایک پل انہوں نے جانا خوج کی پرابتی کی سہائتہ کے لیے تت پر رہتے ہیں لیکن ہم نے کچھ ستانوں کو ہی مان لیا کہ یہی ہنمان جی ہے بس یہی ہنمان جی ہو سکتے ہیں یہی ہنمان جی کے ستان ہیں یہی وہ مل سکتے ہیں لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ تو دربار میں رہنے والے ہیں اور دربار کہاں لگتا ہے دربار تو اوپر لگتا ہے ساکیت لوگ کے اندر وہاں اس کے واسی ہیں وہاں کا سندیش لے کر کے آتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں کتنی ان کی سپیٹ ہوگی کتنی چڑھائی ہوگی کتنی تیز گتی سے آتے جاتے ہیں سوریہ تک بھی وہ پہنچ گئے اور آگے بھی پہنچ طاقت کا لاب لے نہیں پاتے ہم چھوٹے چھوٹے اکسنک بسطو کے لیے بھی ان کو کمجور ماننے لگتے ہے کہ ہنمان جی سے یہ کام نہیں ہوا انہوں نے یہ کر دیا ہماری کمی نہیں مانتے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے اس لیے ان کی کرپا نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے یہ کام دورہ چھوڑ دیا ہمارے من کے اندر پھرک آ گیا ہوگا ہمارے سے کوئی گلتی ہو گئی ہوگی ہم ان کے بتائے راستے پر نہیں چل پائے ہوں گے یہ نہیں مانتے ہم جو مانتے ہیں وہ وچاروں کے اندر آ کر کے سامنے والے کی کمی نکالنے لگتے ہیں لیکن کمی دیوتاں کے اندر نہیں ہوتی کمی سنتوں کے اندر نہیں ہوتی کمی مہا پورسوں کے اندر نہیں ہوتی جو ہمارے مہ پورس ہوئے ہیں انہوں نے سبد کا سندیش دیا انہوں نے گیان کا سندیش دیا لیکن ہم اُس سندیش کی اور نا بڑھتے ہوئے ہم سنساریک وستوں کی پوجہ پاٹھ میں لگ گئے بھاگ دوڑ میں بھاگ لیے دوڑ لیے جہاں اس پرکار کی اچھائیں اتپن ہوئی جو کبھی بھی سماپت نہیں ہوں گی یہ وہ اندھی دوڑ ہے جس میں سارا سنسار بھاگ رہا ہے